کمرشل اور ریزیڈنشل پروپٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لوگوں کا فلو کیا ہے؟ کیا جس ایریا میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ لوگ آتے ہیں؟ یا آپ کسی جنگل میں انویسمنٹ کر رہے ہیں؟ منصوبہ یہاں پہ اس تائم پہ ایک ہی ہے جس کا نام لینکشور سٹی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ ویکی پیڈیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ویکلی چالی سے پچاس ہزار ٹورسٹ آتا ہے کمرشل اور ریزیڈنشل پروپٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج ہم اس سوالے سے بات کریں گے دیکھیں رہیشی جو کیٹیگری ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پہ لیتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم عبادی کا جو فلو ہے وہ آستہ آستہ وہاں پہ آتا رہتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ عباد ہو جاتی ہے لیکن جو آپ کی کمرشل پروپٹی ہوتی ہے اس کا فیصلہ آپ نے بڑے سوچ و بچار کے ساتھ جو ہے وہ لینا ہوتا ہے اس کی کچھ وجوات ہیں جو کہ آج میں ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے بات کروں گے اس سوالے سے دیکھیں جہاں پہ آپ کمرشل پروپٹی لیتے ہیں یا وہاں پہ آپ کوئی پلان کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کوئی چیز بلڈ کرنی ہے اور بزنس کرنے ہے تو وہاں پہ کون سی چیزیں ضروری ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہاں پہ لوگوں کا فلو کیا ہے کہ جس ہیریہ میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے بلڈنگ پلان کرنی ہے دکان بنانی ہے اپارٹمنٹ بنانا ہے تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے کیا وہاں پہ لوگ آتے ہیں لوگوں کا رجان ہے آنے کا یا آپ کسی جنگل میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں انویسمنٹ لوگوں کی سٹک ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جن جگہوں پہ ان کی انویسمنٹ ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے اس ایریہ کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی بلڈنگ تو بن گئی ہے لیکن نہ وہ رینٹ کی اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بندہ آکے بزنس کر رہا ہے اور اگر آپ خود بھی کاروبار کرنا چاہے تو آپ نہیں کر پاتے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے تو جب بھی آپ کمرشل پروپٹی کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایسا ایک فیصلہ ہے ایک ایسا ایک ڈیسیجن ہے کہ جوہو کہ ریزیڈنچل سے ایک ہزار درجے آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو مارکٹ سرکمسٹانسی سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ بہت برے طریقے سے سٹک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ بھی میں یہ بتا رہتا ہوں کیونکہ ریزیڈنچل پروپٹی سستی ہوتی ہے لیکن جو کمرشل پروپٹی ہے وہ ڈیفنیٹلی مہنگی ہوتی ہے اگر چار مرلے کا پلوٹ پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو ویسے بیس لاکھ روپے میں ملتا ہے تو ہو سکتا ہے جو کمرشل ہے وہ آپ کو اسے تین سے چار گناہ زیادہ مہنگا پڑے تو ڈیفنیٹلی ریونیو بھی آپ کا زیادہ انوالو ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی بہت سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کمرشل کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے بیفور انویسمنٹ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ایک انویسمنٹ اپرچونٹی لے کے آئے ہوں جتنی بھی ہے باہر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ اپنی سکرین کی اوپر اس ٹائم پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بلو گرین وارٹر اینڈ ٹوریزم ٹھیک ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں دہ بلو گرین وارٹر آف ڈیم اٹریکٹس ہنڈرڈ آف ٹوریز فرم آل آور دی پاکستان ایوری ویک بیٹوین فورٹی تھاؤزند اینڈ ففٹی تھاؤزند ٹوریسٹ ویزٹ خانپور ڈیم ٹوریسٹ انجوائز ویریس گراؤنڈ اینڈ وارٹر بیس ایکٹیویٹیز اب سچ ایس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہے یہ سا ساتھ آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر آپ کا ایکسٹریم وارٹر سپورٹس بھی ہیں جس کے اندر آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پیرا سیلنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کا پیرا گلائڈنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کی بوٹنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکوپا ڈائونگ بھی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اور ریڈی اس ایریا کے اندر خانپور کے اندر ہو رہی ہیں تو منصوبہ یہاں پہ اس ٹائم پہ ایک ہی ہے جس کا نام لیکشور سٹی ہے ہے اور جو کہ این او سی اپروڈ منصوبہ ہے مطلب آپ کو اس چیز کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ جی میں نے جہاں پہ انویسمنٹ کی ہے کیا وہ رسک انویسمنٹ ہے یہ ہوا کے اندر ہے الحمدللہ یہ ایک این او سی اپروڈ منصوبہ جہاں پہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ کوئی کمرشل پروپٹی لیتے ہیں تو یہ جو میں نے یہ جو پکچر اپنی ویڈیو کے اندر اٹیچ کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویکی پیڈیا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ویکلی چالی سے پچاس ہزار ٹورسٹ آتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ پنڈی اسلام آباد کی ڈینمکس کو سمجھتے ہیں اور تھوڑا سا اس چیز میں انٹرسٹ ہے ان کا ہے کہ وہ پاکستان گومتے پھرتے ہیں تو میرا ان سے بھی سوال ہے بلکہ ان کو تو جواب دیفنیٹلی اس کا پتہ ہوگا جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایکسٹریم وارٹر سپورٹ یا اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اور ریڈی فوٹ فال جو ہے وہ اسیریہ کا ایک بہت بڑی ریشو ہے لوگوں کی کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونٹی نہیں ہے اس ٹائپ کی کہ جہاں پہ آپ کو پہاڑ بھی بڑے خوبصورت ملے جہاں پہ آپ کو پانی بھی ملے جہاں پہ آپ کو پھر اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز بھی ملے اور مین چیز یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنکشن ہے آپ کا تین سے چار ازلا کا ٹھیک ہے بیسک فیسیلٹیز بھی اسیریہ کے اندر مجود ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے بجلی ہے پانی ہے گیس ہے کیونکہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اب آپ شاید یہ چیز سمجھ رہے ہوں گے یار یہ تو عثمان بھئی آج جو ویڈیو میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیزیں بھی سا سا دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں تو دیفنیٹلی کمرشل زمین بھی بڑی مینگی ادھر بیچ رہی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو یار اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں اس میں بھی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایزی نیس جو ہے وہ پیدا کی ہے ہم نے آسانی پیدا کی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو پیمنٹ پلین آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں جس میں چار مرلے کا پلوٹ سو گز کا ٹھیک ہے ساٹھ لاکھ رپے میں ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں پانچ سال کی ایک ساتھ پہ چھے مرلے کا پلوٹ آپ کو نوے لاکھ رپے میں آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں ڈیڑھ لاکھ رپے مہینہ آپ نے دینا ہوگا اور آٹھ مرلے کا پلوٹ آپ کو ایک کروڑ بیس میں آفر کر رہے ہیں پانچ سال کی قسطوں میں دو لاکھ رپے مہینے پہ اس میں دیکھیں کوئی ڈاؤن پیمنٹ انیشل ڈپوزٹ نہیں ہے ہم نے بڑا ایزی پیمنٹ پلین ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس لینڈ ویلیبل ہے چیزیں ہمارے پاس ویلیبل ہے تو ہم نے یہ چیز ایک سوچی ہے کہ جب ہمارے پاس چیزیں ویلیبل ہے تو ہم کیوں انیشل ڈپوزٹ لوگوں سے زیادہ لیں پھر زمینے خریدیں تو ہم وہی چیز جو ہے وہ مارکی ٹرینڈ چینج کرتے ہیں ریل شیٹ میں ریولوشن لے کی آتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ منتھل انسٹالمنٹ کے بیس پہ ہم لے سکیں اس میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں چار مرلا ہمارے پاس سول ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کو ریسیل میں ملے گی چھے مرلا آٹ مرلا ہمارے پاس ویلیبل ہے آپ نیچے دیوئے نمبر پہ رابطہ کریں اب یہ ہمارے طرف سے ہم میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ پیکج بھی جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا اپنا منصوب ہے تو میں اس وجہ سے آپ کو اپنل یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جو پیکج ہم آپ کو بنا کے دیں گے وہ کوئی بھی بندہ آپ کو بنا کے نہیں دے سکتا تو یہ اس حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہیں کمرشل ایکٹیوٹیز جو لوگ کمرشل انویسمنٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہے ان کے لیے اس ٹائم پہ اور مزے کی بات یہ ہے اگر آپ انکلوسیف ڈیویلمنٹ چارجز والی بھی چاہتے ہیں یہ کاؤسٹ آف لینڈ والے اگر آپ انکلوسیف ڈیویلمنٹ چارجز والی بھی چیز چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی چیز ہے یہ آپ کی قسط بنے گی ساری کی ساری چیزیں وہ بھی اسی کے اندر ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کوئی چیز کا خطر ہے کہ یار جس اس طرح دوسری نیجی سوسائٹی چھے چھے لاکھ رپے ڈیویلمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کمرشل کیٹیگری کے اوپر ریزیڈینشل کے اوپر دو لاکھ سوا دو لاکھ رپے ممولی بات ہے لیکن کمرشل کے اوپر پانٹ 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 چھے چھے لاکھ رپے ڈیویلمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو اسی پیکج کے اندر ڈیویلمنٹ چارجز ایڈ کر کے ایک چیز آپ کو بنا کے سینڈ کر دیں گے جو کہ آپ کی بجٹ کے کارڈنگ ہوگی اب یہاں پہ آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جب چالی سے پچاس ہزار بندہ آئے گا اور وہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہوں گے تو ڈیفنیٹلی آپ خود اس چیز کو خود بھی سوچیں خود بھی سمجھیں کہ آپ وہاں پہ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی پڑے گئے کہ جی آپ ادھر آجیں یہ ہم آپ کا آفر کر رہے ہیں وہاں پہ اور ریڈی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہوں گی میں آپ کو کوئی سپنے نہیں دکھا رہا کہ جی ایسا ہو گا یہ اور ریڈی وہاں پہ ایکزسٹ کرتی ہے دیکھیں ایکزسٹنس والی جو چیز ہے اس میں اور ہونے والی چیز میں فیوچر میں فرق ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ایک اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے میں شیئر اس وقت جیسے کروں کہ لازمی اس میں انیویسمنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور سپیشلی ان لوگوں کے جو سپیشلی اس سوچ سے انیویسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ادھر کاروبار بھی کر سکیں ٹھیک ہے پلس نائن ٹو تری تری فائی 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 دی بل ون ڈبل ون لیکشورٹ سیٹی اینو سے پروون میں سرمایہ کاری ریزیڈنچل اور کمرشل ایکٹیوٹی اس میں فارم اوسیز میں بھی ہمارے پر تینوں پروڈکٹ اویلیبل ہیں اس نیچے دیوہ نمبر پہ رابطہ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ